نمسکار میں ہوں پراجوال کتوار آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل وائز نبے کے دشک میں دیش کی راجنیتی کا کیندر بندو ایودیہ تب بن گیا تھا جب چھے دسمبر انیس سو بانوے کو بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا وزوران جے شری رام کے نام سے صوبے کے ساتھ ساتھ دیش کی ہواوں میں یہ تیرنی لگا تھا اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے مندر بنانے کے پرتی سنکلپ لے رہا تھا وزوران ایک نعرہ خوب چرچہ میں تھا کہ خاتے ہیں سوگند شری رام کی ہم مندر وہیں بنائے گی ایک سال تک راشت پتی شاشن لگنے کے بعد جب انیس سو تیرانوے میں اتر پردیش میں چناب ہوئے تو بی جے پی ستہ سے باہر ہو گئی تھی جس کے بعد اتر پردیش میں بھی اور کندر میں بھی بی جے پی کی سرکاریں بنی لیکن رام مندر نرمان کو لے کر کچھ خاص کیا نہیں گیا اور وجہ علمت کی سرکار ہونا بتایا گیا تھا لیکن دوہزار چودہ میں کندر میں پور محمد کی موڈی سرکار اور دوہزار سترہ میں اتر پردیش میں یوگی سرکار آنے کے بعد لوگوں کی امید پروان چھڑنے لگی لیکن شاید اب کورٹ سے باہر ہی سہی اور سنست کے بیتر بیٹھ کر رام مندر نرمان کا راشتہ پرشست ہوگا لیکن وقت بیتتہ چلا گیا اور ایک بار پھر سے دیش میں لوگ سبا کے چناب ہونے والے ہیں اور رام مندر کے نرمان پر ووٹ مانگنے والی اور ہنکار بھرنے والی بی جے پی کی آسا سپریم کورٹ کے روم میں سمٹ کر رہ گئی ہے جس کو لے کر سنتوں میں گصہ ہے اور اسی گصے کو شانت کرنے کے لیے جہاں ایک طرف مکہ منتری یوگیہ دتنات ویزاباد کا نام آیودیا کر دیتے ہیں تو وہیں سنتوں کی موجودگی میں رام مندر نرمان کو لے کر پرتیبت دتا دکھائی جاتی ہے آج اسی پر چرچہ کریں گے کہ آخر رام مندر کو لے کر یوگی کے بیان کے قیام آئینے ہیں کیا صرف سنتوں کے گصے کو شانت کرنا ہے یا واقعی بی جے پی نے کوئی ٹھوز رننیتی بنا لی ہے مندر نرمان کو لے کر ڈیبیٹ کی شروعات کر رہے اس سے پہلے مکہ منتری یوگیہ دتنات کا وہ بیان آپ کو سنا دیتے ہیں جو یودیا میں انہوں نے رام مندر نرمان کو لے کر دیا تھا یودیا میں مندری ہے رام لیلا کے ہی درسن لوگ کرنے آتے ہیں کسی اور کے درسن کرنے نہیں آتے ہیں اور میں بھی ایودیا آتا ہوں تو بھرسک پریاز کرتا ہوں کہ رام لیلا کے درسن کرنے جاؤں مندر تھا مندر ہے اور مندر رہے گا اس میں کوئی سندے کسی کو تھوڑے ہے ہر پرکار کے بکلپ ہمارے سامنے کھلے ہیں بھارت کی سمیدھانک بیوستہ پر ہم سب کا وشوہ سے اور سمیدھانک دائرے میں رہ کر کے اس سمسے کا سمیدھان ہم لوگ نکالیں گے سب ہی سادو سنت میرے ساتھ میں ہیں ہمارے ساتھ میں ہیں آج میرے اگل وگل دیکھ رہے ہوں گے سب زیادہ بیدانتی جی بولتے تھے وہ میرے ساتھ بولنا ہے اور چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان جڑے ہیں راجیب آشیش جی ہیں ہمارے ساتھ اندو محسواسے اور عمران صدقی جی ہیں مسلم سکولر ہیں بہت بہت سواقعت آپ کا اور ساتھ ہی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے کہ شکلہ جی بی جے پی سے راجیب جی سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے یہ بتائیے کی کیا کیول 151 میٹر کی اگر جو گوشنا کر دی گئی شریرام کی پرتبہ بنا دی جائے گی فیض آباد کو یودیا کر دیا جائے گا سنتوست ہے یا رام مندر ہی چاہیے نہیں بلکل نہیں اس سے سنتوستی کا تو کوئی مطبع بھی نہیں ہوتا مندر ہے تو مندر ہی چاہیے اور یہ ہم نہیں یہ پورا دیش کہہ رہا ہے پورا ہندوستان کہہ رہا ہے ہندوستان کا ایک پرتی ہے ہندو کہہ رہا ہے اور یہاں تک کہ دیکھیں تو مسلم سنگٹھن کے بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مندر بننا چاہیے دیکھیں مورتی کو وہ دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے اس کو ہم کریں گے کیا اگر وہ مورتی بنا دیں گے تو کیا اس کا مورتی کے لیے یہ تو ایک طریقہ انہوں نے لولی پاپ دے دیا اس لولی پاپ کے عوشکتہ نہیں ہے ہندوستان کے ہندووں کو مندر چاہیے وہ جانا چاہتا ہے آپ مندر کب بنا کے دے رہے ہیں اور مندر کی ڈیٹ بتائیں جندی بتائیں نہیں تو سنت سماج اور اخیل بارت ہندو مہا سبا اگامی دسمبر سے سم مندر بنانے کے لیے بات دے ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ کے کے شکلہ جی جڑے ہیں بی جی بی سیف ان لائن پر بہت بہت سواگت آپ کا شکلہ جی دوہزار چودہ اور دوہزار سترہ کے بعد دیکھنے کو ملاتا کہ پورے دیش میں ایک طریقے سے ایک بادل سچا گیا تھا بی جی بی کا اب اسی بادل سے ہمارا سوال ہے کہ گرجیں گے ہی یا برسیں گے بھی دیکھئے نہ ہم گرستے ہیں اور نہ ہم برستے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں ہم نے ابھی ایک سجن جو بول رہے تھے ہندو مہا سبا کے جو کہہ رہے تھے کی مندر اگر یہ نہیں بنائیں گے تو ہم بنا دیں گے تو ہندوستان کے ہر بیکٹکا یہ دکار ہے کہ وہ مندر بنانے میں آگے بڑھے میں ان کا شکت کروں گا یہ آویں اور مندر بنانے کی پرکلیار شروع کر دیں نہیں لیکن آپ کو جنتہ نے چنکر بھیجاتا گھوچنا پتر میں جب سے آپ کی پارٹی آئی ہے انیس سو اسی کے بعد سے لگاتار رام مندر کا راگلاپتی ہے اب کیا ہوا ہے آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ دلری اور یو پی ہاتھ میں رام کب تک رہیں گے ٹاٹ میں دیکھیں رام مندر کا راگ ہم نہیں علاپتے ہیں آپ بھی علاپتے ہو ہم بھی علاپتے ہیں پورا ہندوستان علاپتا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں رام رام کرتے ہوئے اور جاتے بھی ہیں رام 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 ستے کرتے ہوئے تو ہندوستان کا ہر راجمی رام رام کا نام جبتا ہے اور وہاں مندر ہے وہاں بھگوان رام بیڑاجمان ہے رام للا بیڑاجمان ہے تو کب کریں گے وہی تو مندر تو آج سے کئی سال پہلے بن گیا تھا تو لڑائیں کس بات کیے سپریم کورٹ میں معاملہ کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں معاملہ جو چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ بھومی کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھومی کا معاملہ ہے ہم رام جنم بھومی میں مندر بہت دیمان ہے کب کریں گے وہی تو جنتہ وہی تو جاننا چاہتی ہے جنتہ جاننا چاہتی ہے بی جے پی اپنے وعدے کو کب پورا کرے گی کب بنے گا رام مندر بی جے پی اپنا وعدہ پورا نبھاتی ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی کام بھگوان رام کی اچھا کے بینہ نہیں ہوتا ہے چناؤں سے پہلے تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ایک بار ستہ دے کر تو دیکھئے رام مندر میں بنے گا ہمیں تو چنطہ ہوگی ہمیں تو چنطہ ہوگی اور ہمارے اراد کوئی اور بنائے گا بھی نہیں اس کو اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا گھوٹنا کی انہوں نے کہا موڈی جی کے اور یوگی جی کے علاوہ کوئی رام مندر کا نرمان نہیں کر سکتا اس میں ایک مہت پرمہنس بھی ہے اس میں ایک مہت پرمہنس بھی ہے جو بھوکھرتال پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ آپ آیوتیا کر دیا ہے فیضاباد کا نام 151 میٹر کی پرتبہ دے رہے لولی پاپ ہے ان کو بول جائیں گے شکلہ جی بیان آپ نے شاید سنا نہیں تھا سیدھے طور پر انہوں نے آپ کے اوپر کٹاکش کیا تھا پرمہنس جی کا بیان سن لیتے راجیب جی آپ کو جانا چاہیں گے آپ کو لگتا نہیں سادو سند اپی ناراض ہے میں نے بلکل سادو سند پوری طریقے سے ناراض ہے اور سادو سند کے ساتھ پورا حبدو سماج ناراض ہے ہم نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتھن دیا تھا 2014 کے چناؤں میں ہم نے بھی ان کو سمرتھن دیا تھا ہمیں بڑی امیدیں ہیں ہمیں امیدیں آج بھی ہیں پردیش میں یوگی جی کی سرکار ہے کیندر میں آپ دیکھیں موڈی جی کی سرکار ہے تو اب آج اگر مندر نہیں بن پائے گا تو کب بن پائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مانیور ابھی بول رہتے کہ بائی سب آپ بتائیے شکلہ جی یہ رام مندر کو یہ چھوٹا سا کوئی مدہ نہیں ہے یہ ایک پورے ہندوت کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ ہم سب کی آستھا کا ویشہ ہے اور اگر آج آپ ہم لوگ کے ساتھ ایک جوٹ ہو کے رام مندر نہیں بنوا پائیں گے تو ہم لوگ کس سے امیدیں کریں بھائی ہم ہندووں کی سرکار ہے جب ہندووں کی سرکار میں ہندووں کی نہیں سنوائی ہوگی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم لوگ کو کس کا دروازہ یہ تو بڑی درباہ کی بات ہو رہی ہے اور شکلہ جی ہم اور آپ کہیں باہر نہیں ہیں ہم اور آپ مل کے ہم بھی ہندو آپ کا سپورٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کے برابر ساتھ میں ہیں لیکن اس ساتھ کا مطلب تب ہے نا کہ جب رام مندر بنے لولی پاپ لے کے کیا کریں گے آپ اگر ہم لوگ کو مندر کی جگہ مورتی بنا کے دے رہے ہیں فیضاباد کا نام چینج کر کے دے رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے لیکن آپ بتائیے مندر کے مدے پر کیا کہہ رہے ہیں بھئیہ جب ہم ہم اپنا مکان کا نرمار کرتے ہیں تو پہلے باتاورن کا نرمار ہوتا ہے بھائیسا باتاورن کا نرمار سا لہے رانبے سے ہو رہا ہے نہیں نہیں اور باتاورن کا نرمار آپ پہ ہی امید تھی باتاورن کا نرمار تو 2014 میں ہی ہو گیا تھا آپ تب ہی تو ستہ میں آئے ہیں آئے کیوں آیا دیکھئے ہم ستہ میں جس لئے آئے وہ کام پورا کریں گے کیا گوشنا پتر میں آپ کے 2014 کے گوشنا پتر میں نہیں تھا کیا رام بندر آپ کے گوشنا پتر میں نہیں تھا منا کر دیجئے کے کے شکلہ جی کے کے شکلہ جی صافتہ آپ پر بتائیے کیا رام بندر نرمان آپ کے گوشنا پتر میں تھا یا نہیں لوگ سبا چناؤں کی دوران اگر تھا تو کیوں نہیں پورا کیا گیا لولیپپ برمیت کر رہے تھے آپ جنتہ کو ایسا ہے کہ ہر چیز کو کام پور جب ہم اپنے جیون میں کوئی لچ رکھتے ہیں تو اس کے بھی پورا کرنے میں تمام کشنا ہی آتی ہیں کیا فرق ہے کانگریس پارٹی بھی تھی تو بھی تو سپریم کورٹ میں آستہ دکھاتی دیا آپ نے بھی دکھا دیا بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ جمعہ رہے 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 مکو بھر صورت دینا ہے اور تے کے رہیں گے جی آپ پتہ لگے گا انتیار کر لیا ساڑھے چار سالیں شکلہ جی ہم لوگوں نے بہت انتظار کی آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں امران جی دکھ ہو رہا اس بات امران جی آپ سے بھی جانتا چاہیے رام اندر نیوان کو لے کر یہ بھی دیکھنے کو بلا وسیم رجوی کو دیکھیں وہ بھی ساتھ پڑے نظر آتے آپ کی کیا رہے رہے گی کیا تیش کے مادیم سے یہ راستہ نکلے گا یا بیٹھ کرنے کو سرائے سمجھوتا ہو سکتا شکلہ جی سن لیجے شکلہ جی پربو رام نے یہ بھی کہا ہے وہ بھی یہ بھی کہتے کہ نیتی پر سب کچھ جیپنڈ نہیں ہوتا آپ کو کرم پدھان بھی ہونا چاہیے تو ہم اگر کرم نہیں کریں گے کھالی اس وشواس پہ رہے ہیں کہ جب رام بھگوان چاہیں گے وہی ڈیٹ نردھاریت کریں گے یہ بات شبہ نہیں جاتی آپ لوگوں کہتے ہوئے کیونکہ آپ لوگ اندوتو کے مددے سے آگیا ہیں آپ لوگ احمد بولی آج ہر آدمی جو رام مندر کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی راہے لیں گے امران جی سے امران جی پتہ دیکھئے وہ ابھی مندر مندر گھوم رہے یہ بلکل شکلہ جی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ امران جی کو تو سن لیجیے اوتر پکش کو تو سن لیجیے ہر آدمی مندر بنانے کی پرکیا میں سہباگیتہ کر رہا ہے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہر کو ہی چاہ رہا ہے سہباگیتہ بلکل بنے رہی ہے ہمارے ساتھ امران جی دیکھئے یہ مدہ بہت حل ہونے کی کاغار پہ تھا جب راجیب گاندی نے جو ہے وہ شیلہ نیاز کی بات کر رہی تھی سادو سنت اور مسلم سماج سب وہاں موجود ہو گیا تھا اور وہ راجی ہو گئے تھے اس کے بعد جو ہے وہی اگالہ چلا گیا اور سٹے ہو گیا جس کی ویسے یہ قانونی پرکیا چلی اس میں راجیتی پھر کوت پڑی اور جس کی ویسے یہ آج تک اس میں راجیو گاندی بے کاؤٹ ہو گئے تھے کہ ہمارا مسلم اوٹ ناراج نہ ہو گئے نہیں نہیں یہ بات وہاں بنی اور جب کوٹ میں چلا گیا اس کے بعد بے کاؤٹ ہوئے یہ اب یہ اس کو پرحمد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تمام چیزیں ایک ایوڈیا سیل بنایا ہے سنتو لیجی اس کے بعد کئی سوال آپ سے بھی ہے شکلال جی سنتو لیجی کئی سوال ہے آپ سے ایوڈیا سیل بنا ایوڈیا سیل کے بعد اس میں ایوڈیا سیل بنا ایوڈیا سیل میں تمام جو پردھان منٹری اس کے بعد بنتے رہے انہوں نے پریاس کرتے رہے کہ صلاح سمجھوتے سے اس کا حل ہو جائے اس کے بعد ایوڈیا سیل بھی ختم ہو گیا ہم یہ سرکار سے پوچھتے ہیں جو یہ سرکار نے چار سالے چار سال میں اس ایوڈیا سیل کا بھی نرمان نہیں کیا کہ دو پکشما بائٹ کے اس کی حل کرنے ہیں جب شریع شریع روی شنگل ابھی چھے مہینے پہلے جب نکلے تھے کہ اس کو جو ہے سب سے مل بائٹ کہ اس کو حل کرتے ہیں تب جب یوگی جی کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے کہا نہیں اب تو معاملہ چلنا ہے کوٹ سے ہی اس کا حل ہوگا وہ ہی جب ناکپور پہنچے تھے تو بھی یہی بات کہی گئی تھی تو وہ خاموشی ہو کے بیٹھ گئے تو اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ محل بنانے کا کام سرکار کا ہوتا وہ نہیں کیا سرکار یہ جو کہہ رہے کہ انوائرمنٹ بنانا ان کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ اس طریقے سے اس سماج میں اس طریقے سے بھرم پیدا کر دیں کہ مسلمان اس کو روک رہے ہیں مسلمان نہیں روک رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیس ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ جائے گا وہ مسلمان ماننے کو تیار ہے چاہے ان کے فیور میں آ چاہے آگے ہیں اس میں آئے وہ تو اس فیصلے کے انتظار میں بیٹے ہیں لیکن جس طریقے سے ابھی محل بن کے سپریم کورٹ پہ بھی کوششن مارک لگایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی باتوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اگر یہی ہم کہیں کہ اگر کوئی اتنا مسلم پخش یا کوئی آرگنائزیشن اس طریقے کی بات کر رہی ہوتی تو اب تک کہ اس کو دیج درو ہی کہ ایک گھرے میں کھلا کر دیا جاتا اور تمام طریقے بینڈ اس پہ لگ جاتے لیکن ابھی کچھ نہیں کیا جا رہا اور ایک بات میں کہوں گا کہ ابھی بھائی نے ہمارے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے ہندو کی سرکار ہے سرکار کا کوئی دھرم نہیں ہوتا سرکار جو دھرم مرپیش ہوتی یہ ہمارا سمویدان کہتا ہے وہاں بیٹھنے والے لوگوں کی آستہ بھلے کسی سے جوڑ سکتی ہے لیکن سرکار کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے سرکار کو جو ہے قانون کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے جب مکہ منتری بولتے ہیں مران جی تو لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں مندر تھا ہے اور رہے گا تو یہ تو یہ تو یوگی جی اپنے انڈیویجول کپیسٹی میں یہ بات بول سکتے ہیں اب مکہ منتری ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے یہی کوئی اس پر کوششن مارک نہیں اٹھاتا یہ ایک بلی بات ہے یہ ہم دنوکرسی میں رہ رہے ہیں ہم کوئی ہندو راج ہیں ہندو ہندو اس میں نہیں رہ رہے ہیں یہ بات ہی مانتا چلے لگے یہ کیا میں بول سکتا ہوں یہ ہندو سان اب میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلمز بھی ہیں ہندوز بھی ہیں لیکن آپ کو یہ ماننا چاہے کہ ہندو یہاں پہ بہت سنکک ہیں یہ تو ہمارے لئے دور بھاگی کی بات ہے کہ ہم لوگ بہت سنکک ہونے کے بعد بھی آج ہم لڑ رہے ہیں کس کے لیے اپنے ایک مندر کے لیے لڑ رہے ہیں اس میں تو آپ لوگ کو صحیح کرنا چاہیے بھئی جہاں پہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں ہم لوگ اگر ووٹنگ بھی کراتے ہیں ہزاروں مسجد بن رہے ہیں دیکھیں ہزاروں دیکھیں ہزاروں مسجد بن رہے ہیں بھائی سب میں یہ ایک ایک پرٹیکولر جنہ کی بات ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ہی ایسا ہوا ہے دیکھیں جب اگر کوئی دسکورٹ ہو میں کیا بتا رہا ہوں ہم آپ کوئٹ کا انتظار کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش آپ یہاں تھوڑا سا کریں کہ ہم بھی مانینے کوئٹ کا نیالہ کا ہمیشہ سممان کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب کوئٹ یہ ایک آج آپ نے دیکھا ہوگا سلمان گھان کے کیس میں کوئٹ چودہ سال میں یہ نہیں لے پائی کہ وہ ہیرر تھا کون مارنے گیا کوئٹ نہیں مار پایا کیا سین تھا ٹھیک ہے تو آپ اگر اس اس نے کے مدد کو لاکھیں آپ جو ہے ہمارے راماندر دیکھنا چاہتے ہیں راجی یہی کوٹ ہے جو سنین مہینے میں سومو موٹو لے کے تمام مجھلی شریعت میں جو ہے فائسلے کر دیکھتی ہے ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں اس لیے آئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ہندووں سے ہندو کو اگواہی کر رہی تھی اور ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے سپورٹ میں آئیں گے اور ہم سب لوگ مل کے راماندر کو بنوائیں گے ٹھیک ہے یہ کیونکہ بھاجپا کے جو نیو رکھی گئی تھی وہ بھی ہندو تس سے رکھی گئی تھی اور راماندر کے ادھار پر رکھی گئی تھی لیکن آج کی نیٹ میں اگر ہم لوگ سچ میں سوچے تو ہم لوگ آج تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی بھوٹ جمین تک گئے اس طرح پر ہم لوگوں نے لوگوں کو پرچار کر کر کے ہم لوگ آج یہ سرکار کی وہ سچتی میں لے کے آئے ہیں کہ پردیش میں بھی سرکار ہے اور کیندر میں بھی سرکار ہے اس سے اچھا موقع تھی دوبارہ نہیں ملے گا وہی تو سوال ہے ان سے کہ آج یہی تو سوال اٹھ رہا ہے کیوں شکلہ جی ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ دلی اور یو پی ہاتھ میں ترک رام کب تک رہیں گے تارٹ میں کب تک رہیں گے صاحب اس سے لیے ایک اور چیز ہے سارے نیتہ تارٹ سے سارے نیتہ تارٹ سے ہیں اور رام لالہ تارٹ پہ ہیں یہ درباہ کی بات ہے وہ بھی ہندوستان میں ارے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ پاکستان میں جا کے مندر بنائیے ہم نہیں کہہ رہے آپ دوبائی میں بنائیے سعودی میں بنائیے ہم تو کہہ رہے ہمارے ہندوستان میں بنائیے وہاں جا کے بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ہمارے ہندوستان کے اندر ہم کو مندر برانے کے لیے اتنی دکتیں جھلنی پڑ رہی ہیں ہم کیا اس سرکار سے امید کریں کہ آپ ان فیوچر جا کے پاکستان سے اور سب سے ہم لوگ کو سرکشہ دے پائیں گے یہ تو بہت کچھ سوچنے کی بات کہہ شکلہ جی جواب دیجئے درباہ کی کی بات کیا رہے جو سجن جو سجن یہ بات کہ بھول رہے ہیں میں ان کا نام دکھرا پتا نہیں کرتا کاشین بھاگیز جی جو بات بول رہے ہیں یہ ان کے من کی ویدنا ہے میں ان کی بھاوناوں کے ساتھ اپنی بھاونایں جوڑتا ہوں وہ نشت روح سے ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں جو ان کو کشت ہو رہا ہے ان کو ہی نہیں ہندوستان کے ایک سو پچیس کرون لوگوں کو یہ پرادسمسے ہو رہی ہے کہ اگر کانونی ارچن نہ لگائی جائیں کپل سببل جیسا آدمی یہ جا کے کوٹ میں نہ کہے کہ دو ہزار انیس کے بعد سنو اور سنوائی کی جائے ادیادیش لانے میں دکت کیا ہے وہ تو ادیادیش لانے میں دکت کیا ہے وہ تو ادیادیش لانے میں دکت کیا ہے آنوز بنائیے نا ہمارے خیال سے جو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں ادیادیش کیوں نہیں لانے ان کو اتنی پرمپرہ کا گیان ہو رہا تھی ہے کہ جب معاملہ کروڈ میں بچارہ دین ہوتا ہے تو جب تک معاملے کا نرولہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک سرکار کسی پرکار کی پرکریا نہیں کرتی یہ پرمپرہ لوگ سنطر کی لوگ سنطر کی اور ایسی ایسٹری ایٹر میں کیا کیا تھا آپ سب لوگوں نے ایسی ایسٹری ایٹر میں کیا کیا تھا آپ سب لوگوں نے سپریم پور کا فیصلہ پسند نہیں آیا تو بدا کر رکھ دیا تھا یا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ججمنٹ آنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا تھا تو یہ پرائیویٹ بیڈ لانے کی بات کیوں کرتے ہیں راکیش سنہ آپ اپنے آگے سانسات کو چھپیو نہیں کراتے ہیں شکلہ جی اگر انہیں پارمپری گیاں گیاں نہیں ہے کہ سانسات کا راکیش سنہ کیوں کہتے ہیں یہ پرائیوٹ بل لائیں گے اس بار پرائیوٹ بل کیسے آ جائے گا اس پر آپ رمیت کرتے ہیں پرائیوٹ بل کیسے جانتا کو آپ کو آپ کو جانکاری ہونے چاہیے اسٹی اسٹی کے معاملے پر میں اس کی نہیں کہہ رہا ہوں رکی ہے رکی ہے پھر سنی سرکاری بل لائے رہے ہیں مانوارا آپ کو یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے سرکاری بل کوئی بھی کوئی بھی سانسات وہاں بھرمیت کرنے کے لیے لائے سرکاری بل لانا الگ کی جوتی ہے تو برمیت کرنے کے لیے لائے نا الگ کی جوتی ہے اور اب یہ سرکاری بل جب آئے گا تب اس میں سب کی کلیہ کھولے گی کانگریس کہا چاہتی ہے سمجھواری کہا شکلہ جی شکلہ جی شکلہ جی شکلہ جی میں آپ کا بڑا میں آپ کی بڑی ریسپیٹ کرتا ہوں میں آپ سے بیتکت پوچھنا چاہتا ہوں کی آپ اس ویور میں ہیں کی نہیں رام مندر بنے کی نہیں بنے اور اگر ہیں تو میں آپ بالکل ہوں گے مجھے بھی امید ہے جہاں تک اور دوسری چیز آپ مجھے بتائیے ہندوستان کا آج سب سے بڑا یہ مدہ ہے رام مندر کا کیا ہم لو ہم کو آپ کو مل کے اس کو پریورٹی پہ نہیں رکھنا چاہیے کیا ایسا نہیں اگر کیا ہم اور آپ مل کے پردیش میں سرکار اور کیندر میں سرکار ہونے کے بعد کیا ہم اور آپ مل کے ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے کیس پریورٹی پہ لگ کے لگاتار سنوائی ہو کے یہ مدہ ختم کیا جائے جو مدہ آپ کو سرکار میں لے کے آ سکتی ہے جس مدہ جس مدہ آج جو مدہ آج کی ریٹ میں ایک بہت اہم مدہ بن گیا ہے ہندوست کا مدہ بن گیا ہے تمام اس میں ہزاروں لوگوں کی جانے چلی گئیں اتنا لمبا اس کو لونگ اراؤن کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے ہمارے خیال سے آپ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ ہر ہندو ہر وقت دیش کا چاہتا ہے ہندووں کے لیے بھی سریس کرے اور مسلم کے لیے بھی سریس کرے کہ رام جنم پہ رام مندر بھدی روک کرن کرے یہ ہم پورے دیش کے لیے ہندو مسلمان سے کسا ہی سب کے لیے آوشک ہے کہ شک اور شان سے دیش بکاس کی پرگتی میں بڑھے گا تو شکلہ جی شکلہ جی مجھے آپ بتائیے دیکھئے ہر اچھے کام کے پیزہ آگے کئی ارشنیں لگائی جاتی ہیں ارشنیں کو دھور کرنے کا دھیرے درے پیاس ہوتا ہے آج یہ اتنا گرم مسالہ جو بن گیا ہے رام مندر بنانے کے بارے میں ہر دل یہ کہہ رہا ہے رام مندر بنائی ہے جو کل تک کہتے تھے رام ترنہ شکلہ جی مجھے بولے کا موقع شکلہ جی یہ امید تب ہوتی جب کوئی آس دکھاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے آس دکھائیے ہم لوگوں کو پورے ہندو تو سماج کو آس دکھائیے کہ نہیں رام مندر ہم آئیں گے تو پہنڈر بن پرسنٹ بنوائیں گے تو آج پھر کیوں دے رہی ہے پھر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں ہم لوگ شکلہ جی رکھ جائیے امران جی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اگر اتیادیش آتا ہے تو کیا آپ آوان کریں گے کہ ساتھ کھڑے نظر آئیں گے ستیادیش کے دیکھئے جب کوٹ میں جیسے انہوں نے بتایا کہ جب سپریم کوٹ میں فائصلہ چل ہے اور سپریم کوٹ میں بالکل اب ہیرنگ کی کگار میں جنوری میں کے بعد وہ بتا دیں گے کہ ڈیٹوڑ یہ ہیرنگ ہو رہا ہے تو سال بھر کے اندر یہ چھے مہینے میں فائصلہ آ جائے گا جو فائصلہ آئے گا وہ ترک سنگت ہوگا پورا سب کچھ دیکھ داکھ کے سپریم کوٹ فائصلہ کرے گی اور اس کو سب لوگ ماننے کو کہہ چکے ہیں تو جب یہ سارا مسئلہ once for all settlement ہونے کی کگار پہ ہے تو پھر اس طریقے کی بات کرنا ہی پہلے ایک تو ہے جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ بل پرائیویٹ بل اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ابھی تین راجیوں میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کو اب جنتہ جان جانا چاہیے کیونکہ یہ اتنے سال بان نبے سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں اور اور سب کو جب ان کو پہلے بھی معلوم تھا کہ سپریم کوٹ کے میں کیس چلنا ہے اس سے پہلے یہ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن پھر بھی اپنے منفیسٹوں میں رکھتے تھے تو اس طریقے کا ایک لاؤ بننا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو اس طریقے کے جو منفیسٹوں میں چیزیں ڈال دیتی ہیں اس کے بعد اس کو نہیں کرتی ہیں تو ان کے پاس ان کے پر کوئی پاروائی ہونی چاہیے چاہے وہ جو بھی راجی تک ڈال ہو اے بھائی یہ بتائیے جو آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو آپ نے کبھی ان کی نندہ کی جو آپ کے حیدر آباد کے سانسردھن جو کہتے ہیں کہ اگر سینہ آٹا لی جائے تو ایک بھی ہندو ہندوستان میں نہیں بچے گا آپ کی سرکار ہے آپ ان پہ کیس کریے اور اندر کریے آپ کے نیتاؤں نے بات بولی ہے بھائی یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں اگر ہم کو پاور دیئے تو میں کر کے دکھاتا ہوں کہ جو بھی اس طریقے کی بات کرے چاہے وہ ساکشی مہراج ہو چاہے سنگیت سوم ہو اور چاہے کوئی ہماری طرف کا ہو کوئی بھی اس طریقے کی بات کرتا ہے جس سے جو ہے سوہات بگڑے اس کو آپ اندر کریے آپ کو پاور ہے کیوں نہیں کرتے آپ لیکن آپ ان کو ان کو جو ہے مہمہ مندت کر کے جو ہے دوسری طرح دروی کرنا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگی کی ملی بغت ہے ان آپ کے ساتھ بھائی کریے بھائی آپ کے پاس سرکار ہے سنسطان ہے سارے چیز ان کے کیوں نہیں کاروائی کرتے ہیں بھائی ہم نے تو فتوہ دیش کو آزاد کرنے میں بھی کیا بھائی جو چیز موجود ہے شراب حرام ہے اگر اس کا فتوہ آتا تو اس کو آپ کیوں اتنا مہمہ مندت کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے اچھا رام اندر پر پرائیویویییوییوییوییییویییویییویی چیز شراب راہی ایک ہر صندوق دیش روحی یہ جو اس دیش کو پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے جب اپنی هو آپ کی بھی آسطان سبھیں ایک راکیش مندات جی جو لارہے ہیں پرائیویییویییوییویییویییویییویییویییویی ڈرنا راہیی گا جبا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو کیوں لارہے ہیں راکیش جنان جی جو پرائیویٹ بل کی بات کر رہا ہے راماندر نیرمال کو لے کر کیوں لا رہے ہیں پرائیویٹ بل کوئی بھی سانسد لا سکتا ہے اس کا بششہ دکھا رہا ہے اس میں کوئی سوال نہیں کھڑا کیا رہا سکتا ہے سوال تو پوچھیں گے نہیں جب آپ کی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں پوری پارٹی ساتھ کھڑی ہے سپریم پورٹ میں آج سا دکھا رہی ہے کہ وہی پر آپ کے ایک سانسد کہتے ہیں کہ پرائیویٹ بل کنکلور کر لیتے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے کیا مانا جائے کس طرح چکا ہے راماندر وہی تھا ہے اور رہے گا کیا دیدیش کا راستہ کھلا ہوا ہے نہیں نہیں دیدیش آ سکتا ہے کیا کانون بنائیں گے آپ کیا لگتا ہے پورا جو کنکلوری نے آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ بل بھی آ رہا ہے تمام طرح کی باتیں گئی آدھی ہے یودیا نام ہو جاتا ہے پرتیما کی بات ہوتی ہے کیا لگتا ہے کہ یہ نوری پاپ ہی ہے شناہوں کے مطلی نظر یا واقعی جڑا سنکل پر دظار ہے شکلہ جی کم سامنے بچائے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جس حساب سے بینہ کوئی سنوائی کیے بینہ تتھوں کو دیکھے دس پانچ منٹ کے لیے بھی سنوائی نہیں کی گئی اور اس کو سپریم معنی نیالے میں اس کو تین مینے کی ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی اس سے سب لگ رہا ہے کہ یہ پورا ایک پری پلانٹ تھا اور آگے تین مینے اس کو بڑھا دیا گیا اس کے بعد پر چناؤں نزدیک آ جائیں گے چناؤں کے مدہ بن جائے گا اور کہیں نہ کہیں یہ ڈیلے کر دیا جائے گا اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ بھی جان رہے ہیں ہم بھی جان رہے ہیں ہر ہندوستان کا ہر وقتی جان رہے ہیں لیکن میرا بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نتاؤں سے منتریوں سے اور جو جو اس میں انوال میں سب سے میری ایک ونتی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آگے آئیے ہندوست کو سیوگ کرئے اگر آج نہیں بن پایا تو ہم لوگ دوبارہ آپ کے ہی لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کس طرح جائیں گے لوگوں سے vote مانگنے کے لیے آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ماننے رہے گا بلکل بلکل کہیں رہی ہے جب سارے علماء حضرات نے یہ بات کہہ دی آج نہیں بہت پہلے سے کہہ دی سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا چاہے وہ ہمارے خلاف بھی آئے گا تو ہم اس کو مانیں گے بہت بہت انہواد ہم سے جڑنے کے لئے راجی عاشیز جی آپ کا بھی عمران صدقی جی آپ کا بھی اور کہے کہ شکلہ جی آپ کا بھی بہت انہواد اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے لیکن اسب کے بیچ سوال یہی اٹھتا ہے کہ سیاستدان رب تب رام کا نام جابتے نظر آتے ہیں جب جب چراب ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام ضروری ہے وہ بھی کام ضروری ہے چراب جیتنا ہے بھئی آر رام کا نام ضروری ہے لیکن رام کئی سالوں سے آج بھی ٹاٹ میں بیٹے ہیں یہ ہوتے ہمیں فیلالاواری خاص پر اسٹرس میں تلائیں نمسکار موسیقی